جائمادہ دیمتروں سبھی ساتھیوں کو نمسکار آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتلانے والا ہوں بپریت راجیوگ کیا ہوتا ہے بپریت راجیوگ اگر آپ کی کنڈلی میں ہے تو کس طریقے سے آپ سفلتا کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور وہ بھی بہت تیجی سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہتوں کے ساتھ جو بھی بڑے سیلیبریٹیز ہیں یا بلنیر ہیں ملنیر ہیں ان لوگوں نے محنت تو کی لیکن محنت کے ساتھ ان کو سفلتا زیادہ تیجی سے ملی انہوں نے جس میں محنت کیا اس میں ان کو سفلتا تیجی سے ملتی چلی گئی یعنی کہ کنڈلی میں جو کچھ یوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تو آخر کاروک کنڈلی میں کون سے یوگ ہوتے ہیں جو آپ کی محنت کے پیچھے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ بہت تیجی سے آگے بڑھتے ہیں اس یوگ کا نام ہے بپریت راج جوگ جیسا کہ نام ہے بپریت راج جوگ کے بپریت ہونا یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے راج جوگ راج جوگ اگر رہے گا تو وہ دھیرے سے سمیہ کے ساتھ آپ کو فائدہ دیتا ہے بپریت راج جوگ رہنے سے اکسمات اور پرتیاشت سڈینلی آپ کا بھاگی چینج ہوتا ہے تو اگر یہ آپ کے کنڈلی میں ہے تو نششد روپ سے آپ کی جو محنت ہے وہ محنت رنگ لائے گی کم سمیہ میں اگر آپ اپنی کنڈلی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ راج جوگ کیسا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور کس کی کنڈلی میں ہے تو میں دیکھا دوں گا آپ کو بہت سارے ایسے سیلیبرٹیز ہیں سکسسفل لوگ ہیں جن کے کنڈلی کے اندر میں بپریت راج جوگ لگا مہندر سنگھ دھونی جی کی کنڈلی میں ہے سچین تندلکر کی کنڈلی میں ہے لکشمی نیواز مطل کی کنڈلی میں ہے بہت سارے ایسے ہیں جو ان کے اندر بپریت راج جوگ لگا ہوا ہے اور یہ بپریت راج جوگ ہوتا کیا ہے بپریت راج جوگ وہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا راج جوگ جو نیگٹیو لے کر کے چلتا ہے نیگٹیو نیگٹیو پلس ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں بھی ایک سائنس ہے کہ نیگٹیو نیگٹیو مل کے کیا ہو جاتا ہے پلس اب یہ ہوتا کیسے آپ اپنی کنڈلیوں لٹا کے دیکھیں اس کا سب سے پہلا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ چھے آٹھ اور بارہ بھاؤ جو ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں یعنی کہ چھٹھا بھاؤ آٹھما بھاؤ اور بارما یعنی کہ کنڈلی میں جب ہم دیکھتے ہیں لگن سے لگن سے سکھتھ ایٹھ اور ٹویلتھ ہاؤس کو ترک بھاؤ بھی کہا جاتا ہے اور اس بھاؤ سے جو نیگٹیوٹی آتی ہے لیب کی جو نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکسپریس کی جاتی ہے چھے آٹھ بارہ سے لیکن وہی چھے آٹھ بارہ کے جو سوامی ہے جو لورڈ ہیں وہ اگر چھے آٹھ بارہ میں ہی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اشب گرہوں سے درست بھی ہو جائیں یعنی کہ وہ چھوٹا سا میٹر ہے کہ آپ اپنی کنڈلی کو دیکھیں اس میں آپ کا چھٹھے بھاؤ کا آٹھ میں بھاؤ میں اور بارمے بھاؤ میں کون شی راسی ہے اس راسی کا مالک کہاں پر بیٹھا یعنی کہ چھے آٹھ بارہ کے جو مالک ہیں جو سوامی ہے جو لورڈ ہیں وہ تینوں کے تینوں اگر چھے آٹھ بارہ میں ہی بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کسی کروڑ گرہ سے بھی درست ہیں یعنی کہ نیگٹیو انٹو نیگٹیو ایکوال ٹو پوزیٹیو تو کیا ہوتا یہ بہت بڑا بپریت راج جو بنا دیتا ہے اور اسے ہوتا کیا ہے اسے کم سمیہ میں کم سمیہ میں ادھک سفلتا ملتی ہے محنت کرنے پر سفلتا جلدی ملتی ہے اور بھاگ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے تو بپریت راج جو کا جو پہلا ہے وہ تو یہ ہے ایک اور بپریت راج جو وہ ہوتا ہے جب آپ کے کنڈلی میں کوئی گرہ نیچ کا ہو جائے کوئی گرہ نیچ کا کیسے ہوتا ہے تو جو مطر ہمارے دیکھ رہے ہیں شروعات سے ان کو میں نے ایسا بطلا رکھا ہے کہ کون سا پلینٹ کون سی راسی میں نیچ ہوتا ہے مان لیا جا اب ہم کسی ایک کے بارے میں بات کرنے برحسپتی پلینٹ جو ہے وہ مکر راسی میں نیچ ہوتے ہیں اگر کسی کی کنڈلی میں برحسپتی اگر مکر راسی میں ہے تو وہ نیچ ہوا لیکن اگر اسے نیچ بھنگ راج جوگ لگ گیا تو وہ بہت زیادہ شب فلدائی ہو جاتے ہیں اب یہی چیز ہے کہ شب فلدائی وہ کب ہوں گے جب وہ کسی ایسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے ساتھویں درشتی ان کے اچھ بھاو پہ پڑتی ہے تو یہ آپ کے کنڈلی میں دیکھنے والی اسططی بنے گی کہ وہ آپ کے کس بھاو میں ہے اگر تیسرے بھاو میں اگر نیچ ہو کر کے برحسپتی بیٹھ گئے تو ان کی ساتھویں درشتی آپ کے بھاگی اسطان پہ پڑے گی اور وہ اچھ درشتی پڑے گی تو کافی بڑا فائدہ ہوگا یہ حالانکہ بیپریت راج جو بہت پرکار کے ہوتے ہیں جو کہ ایک ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانا کافی مشکل ہے لیکن ایک چیز جو میں نے آپ کو بتلائی وہ سب سے پرول ہے کہ چھ آٹ اور بارہ کے لارڈ اگر چھ آٹ بارہ میں ہی رہیں اور ساتھ ساتھ کرور گرہوں سے درشت رہیں تو بڑا والا بیپریت راج بنتا ہے اور ایک اور ہے بودھ آپ کا پلینٹ مرکری وہ اگر پنچم بھاو میں بیٹ جائے اور بہت سارے پاپی گرہوں سے درشت ہو جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا بیپریت راج بناتا ہے اور بیپریت راج جس کی کنڈلی میں ہوگا وہ نشجت روپ سے جب دشا آئے گا تو وہ اپنی اوچائیوں پہ جائے سکس کی سیڑھی چڑھے گا اور اس کو ان آدمی کے مقابلے ان کے مقابلے وہ اس کا جو سکس ریٹ ہوگا وہ کافی ادھیک ہوگا میتروں شیئر سبسکرائب آپ جرور کرتے رہے آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے اچھا لگ رہا اور ملتا ہوں میں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار